جب کربلا میں داقلہِ شاہدین ہوا دشتِ بلا نمونِ قلدِ بری ہوا سر جھگ گیا فلک کا یہ عوجِ زمین ہوا خرشید مہوِ حسنِ حسینِ حسین ہوا پایا فروغ نئی اردین کے ظہور سے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے زہرا کے اختروں سے زمین آسمان ہوئی غازی جہاں چلے وہ زمین کہکشان ہوئی سب عرضِ پاک غیرتِ باغِ جنا ہوئی ایسا مقیم ملا کہ رفی المکا ہوئی دامن جو پاک صاف تھا دشتِ مساف کا احرام باندھا کعبِ نے اس کے تواف کا حاطف نے دی صدا کہ زہے شاہ نے کربلا مختارِ کائنات ہے مہمانِ کربلا پھولوں سے آج بھر گیا دامانِ کربلا بس اب نواں بہشت ہے بستانِ کربلا خرشی دے دین کے فیض سے کیا کیا شرف ملے روشن ہے جس سے عرش وہ درے نجف ملے کہتی تھی آسمان سے زمینِ فلک حشم کیوں آج مرتبے میں زیادہ ہے تو کہ ہم مجھ پر ہیں وہ جو مہرِ نبوت پتھے قدم ذرے سے بھی یہاں تیرے شمس و قمر ہیں کم اب تو یہ قاک سار بھی خیوان اساس ہے ارے زیور جو عرش کا تھا وہ سب میرے پاس ہے بولے فرس کو روک کے شاہِ فلک وغار منزل پہ ہم پہنچ گئے احسانِ کردگار آگے نہ اب بڑھائے کوئی یہاں سے راہبار یہ وہ زمین ہے جس کے لیے دل ہے بے قرار قربان اس مکانِ سعادت نشان کے پایا درے مراد بڑی خاک چھان کے سجدے کریں گے جس پا ملک وہ زمین یہ ہے جس پر خدا ہے نقش شفا وہ نگین یہ ہے بتہا یہ ہے مدینہِ اربابِ دین یہ ہے کعبہ یہ ہے نجف یہ ہے قلدِ بری یہ ہے تھی اس زمین کی قدر رسولانِ پاک کو آنکھوں سے سب لگا گئے ہیں یہاں کی قاک کو زروں سے اس کے اشرفیِ محر زرد ہے مٹی تلا ہے نسخہِ اکسیر گرد ہے گردِ سخر کی آگ کو پانی یہ سرد ہے کوہلِ بسر ہے داروِ اندوہِ درد ہے زندے علم سے بشتے ہیں مردِ فشار سے آنکھوں میں نور آتا ہے اس کے غبار سے قاک اس کے دل میں ہو جسے اس قاک سے غبار مجرم بھی اس کے فیض سے اٹھے گا رستگار پڑ جائے جس کے جسم پا قاک اس کی ایک بار سائے سے اس کے آتش دوزک کرے فرار یوں دور ہو گنا سب اس نیک بخت سے پتے قضا میں گرتے ہیں جیسے درخت سے کام آئے گی لحد میں یہ ہنگام درد و یاس اس قاک سے بنے گا کفن نور کا لباس تسبیح اس کی قبر میں ہوئی گی جس کے پاس سو سو طرح کی پائے گا راحت وہ حق شناس فرمائیں گے ملک ارم اس کا مقام ہے ارے سونے دو چین سے یہ متی امام ہے دیں گے جو اس کی قاک سے لکھا ہوا کفن میت پہ پھر نہ ہوگا کوئی صدمہ و مہن دھا پے گا اس کو چادر رحمت سے ظلمنن خوشبو سے ہوگا کنج لحد قلد کا چمن پھولوں میں قاک پاک کفن کو بسائے گی ارے سروں سے نکہتے گل فردوس آئے گی اترا یہ کہہ کہ کشتی امت کا ناقدا جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پہ آدھا پا حضرت نے مسکرا کہ یہ ہر ایک سے کہا دیکھو تو کیا ترائی ہے کیا نہر کیا فضا اکبر شگفتہ ہو گئے سہرہ کو دیکھ کر عباز جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر بولے یہ عشق بھر کے شہنشاہ سر بلند کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند کی مسکرا کے عرض کہ یا شاہِ ارجمند بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ بند شے رب یہی رہیں گے ان آیت جو رب کی ہے بس کیا کہوں حضور ترائی غزب کی ہے کچھ سوچ کر امام دو عالم نے یہ کہا زینب جہاں کہیں وہیں قیمہ کرو بپا پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی اببا سے باوفا جا کر قریب محمل زینب یدی صدا حاضر ہے جانسار امام غیور کا برپا کہاں ہو قیمہیں اقدس حضور کا بولی یہ سن کے دختر قاتون روزگار اس عمر میں بھلا مجھے کیا دقل میں نسار خوشکی ہو یا ترائی چمن ہو کے سبززار ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار مقتار کائنات کے تم نور آین ہو اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چھین ہو یہ سن کے قادموں کو پکارا وہ مہجبین فراش آ کے جلد مصفہ کریں زمین حاضر ہوں آپ پاش محل دیر کا نہیں یا ہوگا قیمہِ حرمِ بادشاہِ دین جلد ان کو بھیجو لوگ ہیں جو کاروبار کے لیاؤ اشتروں سے قناتیں اتار کے یہ ذکر تھا کہ بن میں سیاہی سچھا گئی ڈنکے کی دشت ظلم سے کوسوں صدا گئی گھوڑوں کے دوڑنے سے زمین تھر تھر آ گئی جنگی سپاہ گھاٹ کے نزدیک آ گئی ایک ایک پیر زور تہم تنشکوہ تھا ارے توسن رکابِ سبز قدم سر گروہ تھا اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام حکمِ امیر ہے یہیں اترے سپاہِ شام چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے قیام لشکر کشی ہے بادشاہِ کائنات پر کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر ہے آج شب کو داخلہِ شمر کی قبر سنتے ہی یہ ترائی میں گون جا وہ شیرِ نر تیوری چڑھا کے تیخ کے قبضِ پکی نظر کم تھا نہ ہم ہما عصدِ کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے غصے میں رکھ کے دوست پہ شمشیرِ برک دم نارا کیا عصدنے کے تم سے ہٹیں گے ہم گر فوجِ قاہِ را کی ہے آمد تو کیا ہے غم گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمع قدم پپھرے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی دنیا ہو ایک طرف تو نہ آئے قیال میں لاکھوں پہ اپنی تیخ چلی ہے جدال میں گیتی ہو بے نشان اگر آئیں جلال میں ہے سترہ کا رمز محمد کی آل میں ارے دریا ہے کیا یہ شیر ہٹیں جس کو چھوڑ کے ارے جب پل بنا دیا درِ خیبر کو توڑ کے تم کون ہو حسین ہے مقتارِ خشکتر ان کے سوا ہے کون شہنچاہِ بہر و بر دیکھو فساد ہوگا بڑھوگے اگر ادھر شیروں کا یا عمل ہے تمہیں کیا نہیں قبر سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں کیا ابن ساد شوم کی فوج اور کیا حشم سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم ہم اترے ہیں آکے فقرِ سلیمہ کے ساتھ ہم کیا ان کے مورچے کے جو ہو چھوٹیوں سے کم ارے کچھ ڈر نہیں چھلاک اگر بدقِ سال ہیں ہم بھی کنندہِ درِ قیبر کے لال ہیں کیا سر پا موت آئی ہے بس سامنے سے جاؤ فوجوں کا ذکر کر کے کسی اور کو ڈراؤ دعویٰ ہے کچھ سپاہ گری کا اگر تو آؤ بیٹا رحیم کا ہوں مجھے غیز میں نہ لاؤ تلوارِ در کچھی کہ ادھر کھیت پڑ گیا پھر کچھ نہ بن پڑے گا اگر میں بگڑ گیا ہم شیر ہیں قسم عصدِ کردگار کی رکھتے ہیں ناخنوں میں برش ظلفقار کی سوکی نہ اصل یا نہ حقیقت ہزار کی ٹوکے یہ کیا مجال کسی نابکار کی گرجیں ابھی تو راد ہیں برسیں تو عبر ہیں ایک ماہ نہیں بہت عبیعے سے ہزبر ہیں سوچو تمہیں دلوں میں کے حقدار کون ہے عالم بر و بہر کا مختار کون ہے حادی ہے کون سیدِ عبرار کون ہے ہے بے قصور کون گناہگار کون ہے لازم ہے تم کو پاس کلامِ مجید کا کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تم یا یزید کا ہم تو تمہیں سمجھتے ہیں سید کا خیر کا کیا حقوب میں ہے مانو کی دعوت ہے واہ واہ علفت نہ دل دہی نہ تعرف نہ رسم راہا معصوم سے وہ کون سا ایسا ہوا گناہا چشمِ پجنگ فاطمہ کے نورِ عین سے نامنصفوں پھراتے ہو آنکھیں حسین سے ہر چند خاک سار ہیں فرزندِ بوتراب پر سرکشی کی ہم سے کسی کو نہیں ہے تاب کوہنی تکاستین جو الٹے دمیں اتاب گردوں میں تھر تھر آ کے چھپے خور سے آفتاب آ جائے انقلاب کی آفت جہان پر ہو آسمہ زمین پہ زمین آسمان پر عرض و سما کو ہم تہو بالا کریں ابھی جو سرکشی کرے اسے پسپا کریں ابھی اس سرزمین کو کون کا دریا کریں ابھی ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی ارے بولے کوئی تو تن سے سر اس کا جدا کریں قیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کریں ظالم بگڑ بگڑ کے بڑھے ایک بار سب بلوہ جو ہو گیا سمٹ آئے سوار سب نیزے علم کیے ہوئے تھے نیزہ دار سب باندے تھے ایک گول زلالت شعار سب لیکن ملا نہ سکتے تھے آنکس دلیر سے ایک شور تھا کہ چھین لو دریا کو شیر سے آگے تھے سب کے حضرت ابباس زیہ شم بڑھ بڑھ کے روکتے تھے دلیروں کو دم با دم تیغیں جو تولتے تھے ادھر بانیے ستم کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم لرزا تھا روب حق سے ہر ایک نابکار کو روکے تھا ایک شیر جری دس ہزار کو بڑھتا تھا جھومتا ہوا جس دم وہ شیر نر گرتا تھا کوئی ڈر کے ادھر اور کوئی ادھر تیغیں جو کھج گئیں تو ہوا اور شور و شر گھبرائے اہلِ بیت شہنشاہِ بہر و بر آغوش میں پھپی کے سکینہ دہل گئی غل پڑ گیا کہ گھاٹ پہ تلوار چل گئی ارے زینب پکاری پیٹ کے زنوب صد ملال ہائے ہائے غزب ہوا اگر آیا انہیں جلال کہہ دے کوئی کہ آئے عصدِ کبریہ کے لال غربت پہ ابن فاطمہ کی تم کرو قیال قربان ہو گئی نلائی کا نام لو میں ہا جوڑتی ہوں کہ غصے کو تھام لو یہ بات کہ کے رونے لگی قاہرِ امام ابباس ادھر غزب میں بڑھے سوے فوجِ شام کرسی سے جلد اٹھ کے پکارے شہِ انام بھائیہ ہمارے سر کی قسم روک لو حسام یکساں ہے بر و بہر ہماری نگاہ میں غیز و غزب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں صدقِ تیرے جلال کے اے میرے آفتاب یاد آ گیا مجھے عصد اللہ کا عطاب تم سے مقابلے کی جہاں میں کسے حطاب جعفر ہو دب دبے میں شجاعت میں بوت راب یہ کیا ہے تم تو صد سکندر کو توڑ دو لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم بس تھر تھر آکے رہ گیا وہ صاحبِ کرم پر تھی شکن جبیں پنہ ہوتا تھا غیج کم چپ ہو گئے قریب جب آئے شہِ امم گردن چھکا دی تانہ ادب میں قلل پڑے قطرِ لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے آنکھوں میں عشق بھر کے یہ بولے شہِ زمن صدقہ اتارو کچھ میرے بھائی پائے بہن تھے دس ہزار مستعیدے جنگ تیغزن جیتا میں زخمی ہوتے جو اببہ سے صف شکن آزردہ ہیں کہ ہاتھ سے دریا نکل گیا ارے دیکھو ابھی تلک نہیں عبرو سے بل گیا آمد اسی طرح رہی لشکر کی روز و شب نرے میں آ گیا پسرِ سید العرب گرمی میں ساتھویں سے ہوئی شدتِ تعب پانی مسافروں پہ ہوا بند ہے غزب مرجھا گیا چمن شہِ گردوں جناب کا شور آٹھویں سے ہونے لگا آب آب کا لکھوں سے آہیے شبِ آشور کا جو حال دفتر سیاہوں شبِ دیجور کی مثال چھایا ہوا تھا عبرِ غموں حسرتوں ملال کھولے تھے اہلِ بیتِ محمد سروں کے بال پیاسوں سے پوچھو رات وہ کیوں کر بسر ہوئی بس مختصر یہ ہے کہ غزب کی سہر ہوئی رخصت کو اہلِ بیتِ نبی میں گئے امام قدموں پہ لوٹنے لگیں سیدانیاں تمام وہ شور الفراخ کا وہ یاس کے کلام بچے بھی سر پٹکتے تھے لے لے کے شہ کا نام روتے تھے یوں تو لپتے ہوئے سب حسین سے ارے لیکن کلیجے پھٹتے تھے زینب کے بین سے آیا عجب شکوح سے شبدِ زِ تیز گام تاؤ سو کبگ دیکھتے تھے جلوہِ قرام دھامن قبا کا رکھ کے کمر میں بڑھے امام عباس نے رکاب کو تھاما باہترام چھوٹی قدم سے میں یہ ہوا غم زمین کو ارے جبریل جھاڑنے لگے شہ پر سے زین کو کس عوج سے قدیب زمینوں زمان چلا رہوار کیا زمین چلی آسمان چلا لے کر نشان علی ولی کا نشان چلا دامن بھرے ہوئے علمِ ذرفشان چلا اختر نسارِ بخششِ سپتِ رسول تھے ذرے نہ تھے زمین پہ سونے کے پھول تھے لٹنے لگی علی کی بزاعت دمِ زوال کام آئے رن میں جعفر و مسلم کے نونِ حال زینب کے نورِ عین بھی جب کر چکے جدال حضرت کو داغ دے کے صدارہ حسن کا لال ستر دلیر قتل ہوئے حق کی راہ میں دو تشنا کام رہ گئے ساری سپاہ میں اس وقت تھا جب شہدین پر حجومِ آس دھلنا وہ دو پہر کا وہ آندھی وہ لوح وہ پیاس لاشے پڑے ہوئے تھے عزیزوں کے آس پاس رو کر فلک کو دیکھتے تھے شاہِ حق شناس اٹھتا تھا دردِ دل تو قدم لڑکھڑاتے تھے ارے فرما کہ یا علیِ ولی بیٹھ جاتے تھے بھائی کے سر کو چھاتی سے لپٹا کے یہ کہا بتلاو کیا ارادہ ہے اے میرے محلقہ دستِ عدب کو جوڑ کے بولا وہ باوفا پھے آسی سکینہ مرتی ہے یا شاہِ کربلا ارے گزرے ہیں تین دن یوں ہی اس خوش صفات پر گر ازن ہو تو پانی کو جاؤں فرات پر یہاں چڑ چکے تھے گھوڑے پا عباسِ حق شناس آئے صدا بھتی جی کی سنتے ہی در کے پاس بولی یہ مشک دے کے سکینہ بدرد و یاس ارے قربان امو جان بجھا دو ہماری پیاس پھنکتا ہے دل اتش سے ارے کلیجہ کباب ہے سقائی کیجئے کہ یہ کارے ثواب ہے عباس نے کہا کہ میرا فقر ہے یہ کام بی بی تمہارے باپ کا ادنا ہے یہ غلام دی تم نے آبرو مجھے اے دکتر امام اب ہو گیا جہاں میں بہشتی ہمارا نام کو سر میں سمجھوں دوش پا گر مشکے آب ہو تم بھی دعا کرو کہ چچا کامیاب ہو کہکے یہ بات باغ اٹھائی سمند کی سورت بدل گئی فرسے سربلند کی چھل بل ہیرن کی تیز پری تھی پرند کی سورت بلائیں لیتی تھی ہر جوڑ بند کی بجلی چمک کے چھپ گئی پارا تڑپ گیا جنگل میں یوں اڑا کے چکارا تڑپ گیا وہ تھوٹنی وہ ابلی ہوئی انکڑیاں وہ یال گویا کھلے تھے ہور کے گیسو پری کے بال وہ جلد وہ دماغ وہ سینہ وہ سم وہ چال دم میں کبھی ہما کبھی زیغم کبھی غزال وہ قصرِ آسمان پہ بھی جانے میں طاق تھا تو پر اگر خدا اسے دیتا براخ تھا پہنچا جو اس جلال سے وہ آفتاب دی دیکھا سپاہ کو صفتِ شیرِ خشم گی گاڑا جو دب دبے سے علم ہل گئی زمین ہٹ ہٹ کے مورچوں سے پکارے یہ اہل کی غازی ہے سف شکن ہے جری ہے دلیر ہے ہٹتا نہ تھا ترائی سے جو وہ یہ شیر ہے یہ سن کے تحلو کا صفِ آدھا میں پڑ گیا ٹوٹا یہ مورچہ وہ رسالہ بگڑ گیا ہر گول میں علم سے علم جھک کے لڑ گیا جو رہ گیا نشان وہ خجالت سے گڑ گیا حل چل میں چھٹکیوں سے جو چلے نکل گئے اس صف کے تیر سہم کے صف پہ چل گئے تیغیں کھچی لیے ہوئے بھاگے جو اہل شر کٹ کر کسی کا ہاتھ گرا اور کسی کا سر تلوار یہاں پڑی تھی کسی کی تو وہاں سے پر پرچھی تھی اس شقی کی تو اس نہس کا تھا سر یہ جنگ تھی کہ حشر کوئی جانتا نہ تھا ارے بیٹے کو باپ خوف سے پہچانتا نہ تھا جل جل کے آبِ تیغ سے کفار مر گئے پس پس کے بھاگنے میں جفاکار مر گئے نامی تھے جتنے سب وہ نمودار مر گئے دو ہاتھ جب ادھر سے چلے چار مر گئے غل تھا کہ زلزلے میں زمین آجرن کی ہے کہتا تھا شیر ہاں یہ مدد پنجتن کی ہے گورا وہ ہاتھ اور وہ تلوار کی چمک تھی صاف تیغِ حیدر کرار کی چمک موجوں پا عکس ڈالتی تھی دھار کی چمک اس پار تک پہنشتی تھی اس پار کی چمک ایک شور تھا کہ آگ لگی کائنات میں خوشکی میں زلزلہ تھا تلا تم فرات میں بڑھ بڑھ کے چل رہی تھی جو تلوار چار سو کشتوں کے بڑھتے جاتے تھے امبار چار سو تھا رن میں گرم موت کا بازار چار سو پھرتا تھا جھوم جھوم کے رہوار چار سو تیغائی جس پہ اس کا بھی وارس پہ چل گیا وہ سر گرا گئی تو یہ لاشا کچل گیا دوبے لہو میں گھاٹ ستمگار روکے دم بھر نہ رکھ سکا کوئی اکوار روکے جب بھاگتا سپر کو سیاہکار روکے اب باس مسکراتے تھے تلوار روکے تھہرا جہاں لیا وہیں گھوڑے کو پھیر کے کوئی شکار بچتا ہے پنجے سے شیر کے جس کے گلے سے مل کے چلی مر کے رہ گیا بسمل بھی تیغ تیز کا دم بھر کے رہ گیا آگے بڑھا کوئی تو کوئی ڈر کے رہ گیا سکتے میں کوئی موپن نظر کر کے رہ گیا دو پتلیاں بھی بہر تماشاں تلی رہیں سر کٹ کے گر پڑا مگر آنکھیں کھلی رہیں اللہ رے زلزلہ کے لرستے تھے دشت و در جنگل میں چھپتے پھرتے تھے ڈرڈر کے جانور جنات کانپ کانپ کے کہتے تھے الحضر دنیا میں کانپ اڑتی ہے اب جائیں ہم کدھر اندھیر ہے اٹھی برکت اب جہان سے لو مل گیا زمین کا طبخ آسمان سے دریا کی فوج گھاٹ سے جب ہٹ گئی تمام ساہل تک آئے حضرت ابباس نیک نام نعرہ کیا ترائی تو شیروں کا ہے مقام وہ زور شور کیا ہوا ہے ساکنان شام تم سب کی کیا بسات ہے دامن کی گرد ہو ہاں اب ہمیں ہٹاؤ تو جانے کے مرد ہو جلوے جو نہر میں علم شیر نے دکھائے ایک شور تھا کہ حضر علیہ السلام آئے پانی میں جبکہ شرم سے قرشید ڈوب جائے پھر آنکھ میں جناب کی کیا آسمان سمائے ہر سنگ ریزہ نور سے درے کشاب تھا لہرے جو تھی کی رن تو بھور آفتاب تھا چھاتی تک اس نے پانی کو دیکھا جو ایک بار گھوڑے کا دل ہوا صفت موج بے قرار حسرت سے مو پھرا کے نظر کی سوے سوار بولے یہ باگ چھوڑ کے اببا سے نامدار تو پی لے اے فرس کہ بہت تشنا کام ہے ہم پر تو بے حسین یہ پانی حرام ہے گردن ہلا کے کہنے لگا اس پہ تیز گام بے ذل جناہ مجھ پہ بھی پانی ہے یہ حرام اس قوم میں نہیں کہ ڈوبو دوں وفا کا نام آقا ابھی حسین کے بچے ہیں تشنا کام مطلب یہ ہے کہ ذکر وفا چار سو رہے ارے لب اشک تر نہ ہو تو نہ ہو آبرو رہے بو چھار یک بیک ہوئی تیروں کی ہائے غزب تیغیں چلیں اقب سے شریروں کی ہائے غزب یہ شکل دو جہاں کے امیروں کی ہائے غزب بجھنے نہ پائی پیاز صغیروں کی ہائے غزب نیزے تھے اور چاند سے پہلو دلیر کے ارے تیروں نے چاند ڈالا تھا سینے کو شیر کے ارے زخمی تھے پر فرس کو ڈپٹے تھے بار بار چہرے پر زخم کھا کے جھپٹے تھے بار بار بڑھ بڑھ کے غول فوج کے ہٹتے تھے بار بار تن سر سے پانچ سات کے کٹے تھے بار بار دکھلا رہے تھے رنگ علی کی لڑائی کا آدہ کے خون سے لال تھا سبزہ ترائی کا ارے جھکتے علم کو روک کے کہتے تھے بار بار خوت عطا کرو مجھے یا شیر کردگار دیتے تھے دم بدم یہ صدا شاہ زلفقار بیٹا تیرے تھکے ہوئے بازو کے میں نسار پانی کے واسطے یہ کبھی رن پڑا نہیں کاندھے پا مشک لے کے کوئی یوں لڑا نہیں کھاتے تھے تن پا زخم کچھ اپنا نہ تھا علم مستر تھے مشک کے لیے وہ صاحبِ کرم بہتا تھا ہوں رکابوں میں تھمتے نہ تھے قدم قوت کو زوف زوف کو قوت تھی دم بدم آدھا ہدف بنائے تھے کینے سے مشک کو پر یہ جدا نہ کرتے تھے سینے سے مشک کو تلوار ہاتھ میں علم شاہ دوش پر ہر نے پگاہ مشک رکھی گاہ دوش پر ایک تیغے تیز چل گئی ناگاہ دوش پر تلوار کیا پہاڑ گراہ دوش پر صدمہ ادھر تو مشک کا جانے ہزی پتھا ارے دیکھا جو پھر کے دست مبارک زمین پتھا شانے سے یوں اُبل کے بہاقوں کے علمہ تیورا کے جھومنے لگے اببہ سے نوجوان مچھلی کی طرح ہاتھ تو ریتی پتھا تپا لیکن جدا نہ ہوتی تھی قبضے سے انگلیاں ارے بے دست ہو گیا تھا جو سفدری کے ساتھ تلوار بھی تڑپتی تھی دست جری کے ساتھ گرز ستم سے شک ہوا ناگہ سر جناب تھرائے ہونٹ چھٹ گئی دانتوں سے مشکیاب فرمایا ہائے دیں گے سکینہ کو کیا جواب گھوڑے سے تھر تھر آ کے گرے مسلے آفتاب تڑپے اُٹھے کراہ کے خاموش ہو گئے ارے مو رکھ کے کالی مشک پہ بے ہوش ہو گئے ان کا تو یاں ہے کوچ سنو وہاں کی اب پبر دیوڑی کے پاس بیٹھے ہیں حضرت برہ نصر لپٹا ہوا ہے چھاتی سے عباس کا پسر روتی ہے سر جھکائے سکینہ قریب در زینب کھڑی ہیں دیوڑی پہ اور دل پہ ہاتھ ہے ارے بکھرائے بال زوجہ عباس ساتھ ہے رستے میں لڑ کھڑاتے تھے جب زوف سے قدم اکبر سمحا لیتے تھے بابا کو دم بدم فرماتے تھے تڑپ کے پسر سے شہے امم جو حال ہو بجا ہے کہ بھائی کا ہے علم بازو پکڑ کے دل بر زہرا کو لے چلو ارے بیٹا چچا کی لاش پا بابا کو لے چلو اس شکل سے ترائی میں پہنچے جو شاہدین رو کر یہ شہ سے کہنے لگے اکبر حضین بابا یہی ہے ناشے علمدار مہجبین کھوڑا کہیں ہے تے کہیں ہے علم کہیں رکھے ہوئے ہیں مشک پا مو پیار دیکھئے ارے شانے کٹے ہیں شانے علمدار دیکھئے چلائے گر کے لاش پشبیر نامدار بھائیا تمہاری نرگ سی آنکھوں کے میں نسار اس نظہ میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو ہم کو بار بار شاید زبا ہے بند جو لب کھولتے نہیں روتے ہوئے ہم آئے تو اب بولتے نہیں مر جائے گا حسین برادر جواب دو اے میرے نوجوان میرے سفدر جواب دو اب جاں بلب ہے ست پیمبر جواب دو اے نورِ چشمِ ساخ یہ کوثر جواب دو لکنت زبانِ قشق کو ہے تشنا کام ہے بھائیا تمہارے سر کی قسم ہم تمام ہیں گودی میں ہے میری دمِ آخر تمہارا سر اور پائیں تھی جوان بھتی جا ہے نوہگر گزرے گی ہم پہ جو تمہیں اس کی بھی ہے قبر سینے پہوگا تیغ لیے شمرِ بدگوہر شمشیر ہلکے قشق پچلتی ہے کس طرح ارے دیکھیں ہماری جان نکلتی ہے کس طرح یہ بات سن کے نظامِ عباس تھر تھر آئے قطرِ لہو کے آنکھوں سے آرس پہ بہ کے آئے دو بار سر پٹک کے پکارے کے ہائے ہائے پرقوں دہن حسین کے قدموں کے پاس لائے ہچکی کے ساتھ موت کا کنجر بھی چل گیا سر پاؤ پر دھرا رہا اور دم نکل گیا موسیقی موسیقی موسیقی